ایسی اللہ علیہ وسلم بانی پی ٹی آئی امران خان سمیت سو ملزمان پر فرد جرم آئیت کی ہے اور ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے اس کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سابق وزر قانون پنجاب راجہ بشارت احمد چٹھا اور پاکستان طریقہ انصاف کے ایک کارکن اور کچھ دیگر لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جنہیں اڈیالا چوکی میں بٹھایا گیا ہے اور اب ان لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا رہی ہے زرتاج گل شیخ رشید احمد شیخ راشد شفیق ان پر بھی فرد جرم آئیت کی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو قلیدی مرکزی قیادت ہے آج فرد جرم آئیت ہونے والوں میں شامل ہے نو مئے کے بعد جو کیسز تھے اس سے متعلق بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ ان سے متعلق کے جزا اور سزا کا فیصلہ کب ہوگا اور یقینی طور پر اب لگتا ہے کہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے لیکن پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں جو ان معاملات میں ملوث لوگ ہیں کیا ان کا ملیٹری ٹرائل ہوگا اس سے متعلق جو کیس ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے نو دسمبر کو لگ گیا ہے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس پر سمات کرے گا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی تھی آج فیصل وارڈا اور مولانا فضل الرحمن کی تقریبا دو اڑھائی گھنٹے پر مشتمل ملاقات رہی اس کے بعد پریس کانفنس ہوئی اور سمجھ سے متعلق فیصل وارڈا نے ایک لمبی چوڑی شیر میں شائری میں تقریر بھی کی اور اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن بارحل وہ ایک بات کرتے ہیں کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی جان ان کے ہواریوں سے بچانا چاہتے ہیں اب اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی اقینی طور پر بہت سی زومانی باتیں ہیں بریسٹر گوھر اور علیمہ خان آج آمنے سامنے کہ میرے پاس تو مصدقہ شہادتیں بارہ ہیں میں کیسے کہہ دوں کہ زیادہ لوگ گئے اور اس کے بعد علیمہ خان نے بھی یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ آخری کارڈ بھی وہ ریویل کریں گے اب وہ آخری کارڈ کیا ہے یہ تو نہیں معلوم لیکن آج جو موسٹ امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے آرمی چیف کی زرستدارہ چوراسیویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا آغاز جو ہے وہ فاتحہ سے ہوا جو شہدہ ہیں ان کے سال سواب کے لیے فاتحہ کی گئی اس میں تمام جو کور کمانڈرز ہیں پرنسٹیپل سٹاف آفیسرز ہیں اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے تشدد کو اتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی قوم نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر تشویش کا فارم نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت بے لگام آزادی یہ اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے اور تقسیم روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے باست سیاسی ناصر کا مقصد پاکستان کی عوام مسلح فاج اور اداروں کی درمیان درار پیدا کرنا ہے اور حکومت کو تقسیم کا بیج بونے والوں کے خلاف کارروائی کرے آج کے پروگرام میں ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے یہ شاید سب جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم آئد بانی پی ٹی آئی بھی اپوزیشنل لیڈر بھی اب گرفتار ہیں اطلاع بھی ایک ذرائے سے جو خبریں آئی ہیں احمد چٹھا صاحب بھی سابق وزر قانون بھی کواقب کیا ہیں اچھا دو چیزیں ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ڈیڑھ سال کے بعد یہ فرد جرم آئد ہوئی ہے اب اس سے ایک تو ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کی بے عملی سمجھ لیجئے یا غیر فعالیت سامنے آتی ہے کہ لوگ گرفتار ہیں یا گرفتار ہوئے اور زمانتیں پا چکے ہیں اور فرد جرم ہی آئید نہیں ہو پا رہی تھی اتنا سنگین ایک جرم جس کو سنگین جرم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس میں بھی فرد جرم ڈیڑھ سال بعد بلکہ ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام انصاف ہم مثالیں تو دیتے ہیں امریکہ کی اور لندن کی کہ جی وہاں تو ہوا اور چوبیس گھنٹے عدالتیں لگیں اور وہاں وہ پہنچ گیا کیپٹل ہی کا کیس ہے بڑا سیدھا سیدھا اس میں سزائیں بھی ہوگی ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ عدالتی نظام کیا ہے دوسرا پراسیکیوشن کتنی کمزور ہے ہمارے ہاں دونوں طرف سے ہوتا ہے یعنی پراسیکیوشن بھی تاخیری حربے اختیار کر رہی ہوتی ہے عدالتیں جو ہیں وہ کلاب بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں التوا پر التوا مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی بہان ہے کبھی کسی بہان ہے عدالتیں بھی لینینسی کا وہ کر رہی ہوتی ہیں اور شاید ان کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی کیسز ہیں تو یہ سیاسی فورم پہ ہی ہو جائیتا ہے ہمیں اس میں امتحان میں نہ پڑنا پڑے یہ بھی تو ایک چیز ہے نا ہمارے تو یہ ہو گیا ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت یا جو ہمارا نظام انصاف ہے یا ہمارے جو پراسیکیوشن ہے وہ یکسو ہو گئی ہے کہ اب ان کیسز کو نمٹانا ہے اب مزید تاخیر یا مزید اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو سیاسی مذاکرات یا مفامت یا ڈیل کے جو ایک تاثر تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے یہ اس کا اس معاملے تاخیر ہوتا ہے لیکن تاریخ تو انشاءات صاحب یہ بتاتی ہے کہ بیک ڈور تو چلتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ نہیں وہ چلتا رہتا ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ پہلے سزائیں سنائی گئیں جن کیسز میں وہ دونوں کیس جو ہے اڑ گئے ہائی کورڈ میں جاتے ہی تو اس کے بعد میرا خیال ہے استغاثہ تھوڑا سا محتاط بھی ہوا ہے کہ اب اسی طرح کا ہم پراسیکیوشن نہ کریں جلد بازی میں کہ اس کے بعد وہ اسی بیس پہ اڑا دیا جائے کہ جناب یہ تو جو ڈیو پراسس آب لا ہے یہ آرٹیکل ٹین ہے اس کے تغاظی پورے نہیں کیے گئے تو اس سے یہ ایک چیز تاثر ملتا ہے حقیقی صورتحال کیا ہے وہ تو اب کیس چلے گا تو پتا چلے گا کہ کتنا اس میں ڈیپتھ ہے کیس کے اندر کتنے شاتیں ہیں کس قدر بہتر انداز میں پراسیکیوشن ہوتی ہے عدلیہ کا موڈ کیا ہوتا ہے اور پراسیکیوشن جو ہے وہ کتنے ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے یہ سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ اس کا ہے دوسرا یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے آلموسٹ ساری اس میں ملوث ہے ایک آدھ کے سوا گولی خان صاحب کو آپ وہ آئے بعد میں مداری بعد میں ہوئے نا وہ مدارباد میں ہوئے اس وقت وہ صرف وقالت کر رہے تھے اس کے علاوہ تو آپ قریش صاحب بھی اور جناب عمر ایوب صاحب جو اس وقت کے سیکرٹی جنرل وہ ہیں سیکرٹی جنرل ہیں اپوزشن لیٹر سلمان اکرم راجہ بھی نہیں ہے اس میں وہ بھی بعد کے انٹری وہ بھی بعد والے ہیں اس وقت ہوتے تھے وہ زیادہ بعد والے ہیں وہ زیادہ بعد والے ہیں وہ الیکشن کے قریب قریب شامل ہوئے نا لیکن وہ کسی اور کی کیس میں دھر لیے جائیں گے یہ کون سا مشکل کام ہے تو بہرحال یہ ایک پہلو ہے سیئے لیکن میرا خیال ہے ہم شوکر یوسف زی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان طریقہ انسان یوسف زی صاحب بہت شکریہ آپ کا جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم آئد ہو گئی سو کے قریب ملزمان ہیں جن پر یہ فرد جرم آئد ہوئی ہے اگر پولٹیکل ایسپیکٹ کو دیکھا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کی طرف سے مسلسل ایک الجھاؤ رہا ایک اٹھ درمی رہی کہ کبھی اس سے مذاکرات کرنے کبھی اس سے کرنے اور آلٹیمیٹلی اب وہ مذاکرات کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں یہ تو ہوتا رہتا یہ عمل ہے آپ کو پتا ہے کہ شروع دن سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بڑی ایک طرح رفع کاروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ کوئی انیکسپیکٹڈ نہیں تھا ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی طرح ہی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوں گے لیکن فردی جرم جو ہے وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا ابھی تو خان صاحب نے باقی لوگوں نے اس کا انکار کیا ساتھ جرم سے اب ظاہر ہے اب کیس چلے گی لیکن یہ بہت دیر کر دی مہربانے آتے آتے یہ بھی کرنا تھا تو بہت جلدی ہونا چاہیے تھا اتنے عرصہ گزر گیا ابھی صرف فردی جرم آئی دی پھر اس پہ ساتھ جرم کے اوپر بات ہوگی بڑا مطلب یہ کہ انصاف اگر اس طرح انصاف پورا ہونا ہے تو پھر تو دیکھ رہا ہے کہ بندہ اگر بے قصور نکلا تو اگر وہ قصوروان نہیں ہے بعد میں اس کو بھری کرنا ہے تو یہ جو ڈیرڈ دو سال گزر گیا اس کا کیا بنے گا اس کا کون جواب دے گا یہی سوال تو نواز شریف صاحب بھی پوچھتے ہیں عدالتی نظام جو ہے بہت ہی وہ ہے عدالتی نظام میں بڑی خامیہ ہیں رشاہ صاحب یہ تو ایک پہلو ہے دوسرے جانب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ خیبر پخت انخواہ میں چل رہی ہے صوبے کے جو حالات ہیں امنیامہ کے حالات ہیں انفرچونیٹ پچھلے قرم کے جو انسیڈنٹس ہیں اس کے بعد اب گورنر ہاؤس میں آل پارٹس کانفرنس بلائی گئی ہے اور آل پارٹس کانفرنس جو ہے وہ گورنر صاحب نے بلائی ہے امیر مقام صاحب نے کہا اصولی طور پر تو یہ ایک جو اے پی سی ہے سی ایم صاحب کو بلانی چاہیی تھی لیکن صوبے کے حالات ان کے ترجیحات ہی نہیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ادم شرکت کے باوجود جس کے پاس منڈیٹ ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے اس اے پی سی کا کوئی متاثرکن ایمپیکٹ آنا ہے دیکھیں مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ ایک اے پی سی بلائی تھی وزیراعلا صاحب نے اس میں گورنر صاحب بھی شریک ہوئے تھے وہ دہشتگردی کے ایشو پر ہی تھی وزیراعلا بھی اس میں شریک ہوئے تھے شاید وزیراعلا بھی شریک ہوئے تھے اور گورنر صاحب بھی شریک ہوئے تھے امیر مقام صاحب بھی اس میں شامل تھے تو یہ تو بات نہیں ہے کہ انہیں نہیں بلائی ہاں یہ جو کرم کی صورتحال تھی اس پر بلانی کے اگر ضرورت تھی تو ان کو بلانی چاہیے تھے لیکن گورنر صاحب اگر یہ بلا رہے ہیں دیکھیں جو مسئلہ اگر یہ صوبے کا مسئلہ ہے تو صوبے ہی حکومت نے حل کرنا ہے پھر تو گورنر صاحب کا اگر یہ وفاقی مسئلہ ہے تو پھر ویسی وزیراعلا صاحب اور صوبائی حکومت بری عظیمہ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی وفاق کا مسئلہ ہے تو وفاق حل کرے لیکن اگر یہ صوبے کا مسئلہ ہے تو پھر یہ ادھر ہی ہونی چاہیے تھی اور گورنر صاحب نے بلا کے بسیق علی کیونکہ گورنر صاحب کے پاس کوئی اختیارات تو ہیں نہیں ایگزیکٹیو کے جو معاملات بھی پولیس کے انتظامیہ کے فانس کے سارا کچھ ہے وہ سارا حضیر اللہ کے پاس اختیار ہے تو یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے وہ جو جواز دیتے ہیں ارشاد صاحب قرم کے معاملات ہوئے قرم میں فسادات چل رہے تھے آپس میں اور حضیر اللہ صاحب چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد اتجاج لے کے آ رہے تھے ایک ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا اور اسی کی وجہ سے وہ معاملہ جنگ بندی جس کو کہنا چاہیے جو بھی ایک ہے کچھ ہوا اور وہ وہاں ٹھیک چل رہا ہے تو وہ سبائی حکومت کلیم کرتی ہے کہ چیف سیکٹری بھی وہاں موجود تھا ایک منسٹر بھی وہاں موجود تھے اور لوگ بھی وہاں موجود تھے تو وہ ہوا لیکن یہ اگر یہ کلیم ہے تو یہ پھر ان دنوں میں ہونا چاہیے اب تو وہ آمن ہو گیا اب تو تاخیر سے ہو رہا ہے نا ایک ہفتے کے بعد ہو رہا ہے ہفتہ پہلے وہ معاملہ تھا وہ تو ٹھنڈا پڑ گیا لیکن بہرحال یہ سیاست میں ایسے ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے نہیں کہ گورنر صاحب نفس تو بھی چیک کر رہے کہ اگر گورنر راج لگ جائے نہیں کہ گورنر راج کا جو معاملہ ہے وہ لا انڈ آرڈر سے نہیں ہوگا اس کا تعلق تو اوورال انڈریسٹ سے اگر گورنر راج لگتا ہے تو یہ چیک کرنے پڑے گا کہ سیاسی طور پر سیاسی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کیا پی ٹی آئی یا جو وہاں کی اسمبلی ہے وہاں کے ارکان اسمبلی ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا اس پر ریاکٹ کریں گے صحیح ہے ٹھیک ہے اس قرم کے واقعے سے تو اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا شوکت یوسف دی صاحب گورنر صاحب نے اے پی سی بلائی امیر مقام صاحب صاحب نے اے پی سی میں کہا کہ اصولی طور پر تو یہ وزرعالہ کو بلانی چاہیے تھی لیکن وزرعالہ کی ترجیحات ہی نہیں ہیں صوبے کے حالات اور امن عامہ آپ نے کہا کہ یہ اے پی سی حکومتی کاوشوں کو ثبوتاج کرنے کی کوشش ہے الزام آپ کی جماعت پر یہ ہے تنقید یہ ہے قرم کے معاملات تھے سی ایم صاحب اسلامباد پر چڑھائی کر رہے تھے اب تک کی جو آپ کی حکومت کی کاوشیں ہیں وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ سر دیکھیں معذرت چاہتا ہوں وہ کچھ ہو گیا تھا بیٹری کا مسئلہ تھا دیکھیں سر جی بات یہ ہے کہ یہاں حکومت ہے فل فلیش حکومت ہے کام ہو رہا ہے سارے جتنی ہماری جو گورنمن جو پریارٹیز ہیں ہمارے اس پہ کام جاری ہے وہ بھی رہا ہے جیسے سیاد کارڈ چالو ہے اس کے بعد ہم نے تعلیمیں کارڈ دے دیا ہے تاکہ کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہے سوشل انفرائٹ افارٹمنٹ جو نمازور لوگ ہیں جو سینئر سیٹیزن ہیں جو اس طرح ان کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کرزوں کا اعلان کر دیا کہ وہ بلا سو کرزیں حاصل کر سکتے یہ ساری چیزیں تو رواں ہیں اس طرح ایڈوکیشن میں کام ہو رہا ہے جو ہمارے دورے منصوبے تھے سڑکیں تھیں جگہ جگہ ڈسٹک کے اندر ان پہ کام ہو رہا ہے ان کو فنڈ ریلیز ہو رہا ہے جو ہسپیٹل انکمپڈیٹ تھے اپنے حلقے میں ہسپیٹال اس پہ تیزی سے کام شروع ہے تو یہ جو کہنا کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو یہ لوگ اتنے بے حقوب نہیں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ اور گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے کرم کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مطارب گروپ ہوتے ہیں وہ یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے کہ وہاں آپ پولیس بھیج دیا اور ان سے کہیں کہ جی آپ ریاستی طاقت استعمال کریں اس سے یہ تو مسئلہ کا حل ہی نہیں ہے اور نہ اس سے مسئلہ حل ہوتا اور یہ آج کا نہیں ہے یہ بہت عرصے سے اس پہ کئی حکومتیں گزر گئی اس لیے ہم نے اس دفعہ وزیراعالہ علیہ مین گھڑاپور نے جیسے یہ واقعہ ہو اس کے فوراں بعد انہوں نے وہ بیجا ایک ڈیلیگیشن بیجا جس میں وزیر قانون افتا والم تھے چیف سیکرٹری تھے ہمارے بیرسٹر سیف صاحب تھے اس طرح آئی لیبل ڈیلیگیشن تھا دونوں فریقے سے بعد کی سیز فائر پہ رازی کر آیا وہ کہ وقتاً فوقتاً سیز فائر کی خلاف فرضی بھی لیکن دوسرا آپشن نہیں تھا سیز فائر کے بعد گرینڈ جرگہ تشکیل دیا گیا اور گرینڈ جرگہ آپ کو پتا ہے کہ حکومتی اس سے زیادہ انفلونشل ہوتا ہے اور وہ دوسرے کی بات کو مانتے بھی ہیں اہمیت بھی دیتے ہیں قبائلیوں کا بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہوتا ہے ایک سو پتچیس رکنی گرینڈ جرگہ کل پہنچ چکا ہے انہوں نے اپنا کام بھی وہاں شروع کر دیا اب یہاں یہ صاحب جو ہیں صرف بلانے کا مقصد یہ تھا یا تو پھر یہ ہے نا کہ آپ مشورہ کریں مشاہورت کریں اگر آپ گورنر ہیں اس صوبے کے آپ کو درد ہے تو پھر آپ حکومت سے مشاہورت کریں نا آپ آل پارٹیز کانفرس کی سیاسیت میں بھلا دے آپ کے پر کوئی اختیاری نہیں ہے دوسرے یہ ہے کہ یا تو حکومت فیل ہو گئی ہے یا حکومت کام نہیں کر رہی ہو یا حکومت اس میں دلچسپی نہیں لے رہی ہو تو آپ کہیں کہ جی کوئی ویہ فارورڈ نہیں ہے ہم اس کا ویہ فارورڈ نکالتے ہیں تو آل ریڈے سو پچیس رکنی وف چلا گیا اس سے بڑا کون سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سپورٹ دیتے کیونکہ یہ فارٹا کے علاقے جو یہ پہلے گورنر کے ساتھ رہ چکے اب تو نہیں ہے لیکن ایک ایک حصولی طور پر وفا کی حکومت کے طرف سے ایک سپورٹ مل سکتی تھی نہیں جب وہ شوکت صاحب اے پی سی تھی اے پی سی تھی جب شوکت صاحب جب وہ اے پی سی تھی اس میں پی ٹی اگر شرکت کر لیتی یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہی باتیں ان کے بھی گوشت گزار کر دی جاتی تو آپ نہیں سمجھتے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس فورم پہ نہیں دیکھیں ہم بالکل چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سندھ اسمبلی سے پی باس پارٹی نے کرادات منظور کرائے کہ پی ٹی آئی پہ بین کر دیں بلوچستان کے حق سے کرا دی کہ جی بین کر دیں تو ہم اس کے گورنرن کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں کہ اس کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے سندھ سے تو غالباً کرا داد نہیں منظور ہوئی ہے پنجاب میں پیش ہوئی ہے بلوچستان سے منظور ہوئی ہے علامتی ایفیسی ہے اور یہ نشستان گفتن برخواستان والی ایفیسی دی اس میں کوئی کسی نے کوش کرنا ہے تو نہیں تو صرف تنقید ہی کر رہی تھی نا تو تنقید میں پتا تھا کہ ہمارے خلاف بھولیں گے ہمارے خلاف ہی تنقید کریں گے تو شوکر صاحب شوکر صاحب فیصل واؤڈا صاحب وہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں اب اگرچہ آپ سے دور ہو چکے ہیں وہ مسلسل کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے میں بچاؤ کی کوشش کر رہا ہوں آج وہ مورنہ فضل رحمان صاحب سے بھی ملے ہیں کہنا ان کو یہ ہے کہ ان کے خان صاحب کو اپنے ہواریوں سے خطرہ ہے وہ ان کے لئے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں وہ ان سے جان چھڑے ہیں جو سسٹم ہے وہ مسلم بیقی حکومت سے جان چھڑے ہیں معاملات آگے بڑھیں تو یہ کیا ہے آپ کو سبل کر رہے ہیں کوئی ایسا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے دیکھیں مجھے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ آج تک میں خان صاحب کے ساتھ نہیں ملا ہوں لیکن یہ کہ یہ مشکلات ہیں ان کے لئے جو آتے ہیں مل کر ان سے میں پوچھتا رہتا ہوں ویسے بھی میڈیا سے بھی پتا چلتا ہے کہ خان کو بڑی تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مشکل میں رکھا ہوا ہے لیکن جو ایک سابق پرائم منسٹر کی جو حق بنتا ہے اس کا کہ جیل مینول کے مطابق ان کو جو سہولتیں دینے ہوتی وہ کوئی سہولت نہیں دی گئی ان کو بارحال یہ تو دیکھیں خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لئے کوئی موقع سایا نہیں کرنا چاہیے ہر مذاکرات کے راستے بھی کھولنے چاہیے اور احتجاج کا راستہ بھی کھلا رہنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھانی چاہیے جو ہمارے آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے میرے خان صاحب تمام چیزوں کو بٹو صاحب کے جو ہے نا ہمیں یاد ہے کہ جب کرنل رفی شاید اس نے کتاب لکھی تھی ہے ایک اور وہ جو تھاپنا وہاں کا جو سپرین انڈنٹا اس نے بھی ایک کتاب لکھی تھی کرنل رفی ہی کی کتاب ہے وہ تو وہی تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی جاتی ہے اور ان کے لئے راستے تلاش کی جاتے ہیں تو میرے خیال یہ کہ ہمیں عمران خان جو ہے وہ بھی ایسا لیڈر ہے کہ اس سے لوگ جو ہے نا خوف زدہ ہیں شریف فیملی بھی ڈر رہی ہے کہ جی یہ نکلے گا تو ہم زندے کام دے گا یوسف جی صاحب فیصل وارڈا صاحب کی جو باتیں ہیں اس کو کیا پی ٹی اے سیریس لے رہی ہے اور آپ فیصل وارڈا صاحب کو پی ٹی اے کا بانی پی ٹی اے کا ہمدرد سمجھتے ہیں دیکھیں فیصل وارڈا آج کے لئے بڑا فیمس ہے اور شاید میرے نہیں خیال ہے کہ وہ کس کی نمائن دیکھی کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر وہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا شکریہ لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں شاید کوئی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چڑیا ان کے ساتھ ہے جو ان کو بتاتی ہے پھر وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے دیکھیں ہمیں لوجک پہ جانا چاہیے عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اگر وہ صحیح طور پر اس کو ٹرائل کہا جائے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں نکلتا وہ بری بھی ہو سکت بری ہو جائیں گے ویسے بھی بری ہو جائیں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا باہر آنا لازمی ہے پاکستان کے لئے بھی اور پی ٹی آئی کے لئے بھی اور سب کے لئے تو اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ نکلتا ہے تو راستہ نکالنے میں رکاوٹ نہیں کرنے چاہیے خان صاحب تو دیکھیں اگر ہم پہ آپ جائیں گے تو وہ تو کسی طور پر کسی چیز کو لیکن پارٹی کی ذمہ داری ہے پارٹی کے حوالے سے دیکھیں یہ جو چھبیس بھی ترمیم تھی تو آپ ہر روز آپ کے لیڈر مولانا فضل رحمان سے رابطے میں تھے ملاقاتیں ہوتی تھی اب اس کے بعد آج تک مجھے یاد نہیں کہ کوئی لیڈر جا کے مولانا فضل رحمان سے ملا ہو عصد قیصل صاحب یا گہور صاحب یا کوئی اور اور فیصل وابڈا ان سے مل رہا ہے بلاول بھٹو ان سے مل رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہوئی کوئی مسٹرسٹ ہو گیا کیا مولانا ناراض ہیں آپ سے یا آپ لوگ ان سے ناراض ہیں نہیں میرے خاند سے اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس سے تو میرے خاند سے زیادہ رسپانسیمیٹی ہماری بنتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں اپوزیشن میں ہماری جو لیڈرشپ ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ وہ ہر کسی کو صرف مولانا فضل رحمان نہیں ہر کسی کو ظاہر ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی ہمیں آخر میں ڈچ کیا اور اس نے ترمیم کی امایت کر دی لیکن نہیں کرنے چاہیے تو ان کو لیکن وہ میں کر دی ان کی وجبوریاں ہوں گی لیکن بہت سارے ایشیوز ایسے ہیں کہ ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو بہت سارے ایشیوز جو ہے نا گورنمنٹ کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو یہ ایک وہ ہے حکمت املی ہونی چاہیے ہر پارٹی کی کہ وہ جو ہے نا اپنے اس پر فوکس رکھے منزل تو آپ کی یہ ہوتی ہے نا اس کے لئے راستے بدلنے پڑتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں لیکن جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں لیکن منزل کو نہ بھولیں منزل یہ ہے کہ ہم نے جو بے گناہ ہیں عمران خان سا بیچتے بھی لوگوں کو رہائی دلوانی ہیں اب وہ کیسے دلوا سکتے ہیں یہ پارٹی ضرور فیصلہ کرے ہر لیاز سے ہماری پارٹی یہ ہونی چاہیے بہت شکریہ شاکت یوسف دی صاحب آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ارشاد صاحب فیصل وارڈا صاحب آج مولانا صاحب سے ملاقات دوڑھائی گھنٹے کی ملاقات کامران مرتضاء بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو مولانا صاحب کے شکمیں وہ بھی حل ہوں گے اس ملاقات کو کس زمن میں لیا جائے اور وارڈا صاحب جس طرح مطرف ہوئے انہوں نے کہا میں تو مولانا کا فین تب ہو گیا کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کو پیچھے لگا لیا تو وہ ان کی سیاسی بصیرت کے مطرف بھی رہے اور ساتھ جو وارڈا صاحب نے بات آج پھر کی کہ جو ہواری ہیں مانی پی ٹی آئی کہ میں ان کی جان کو ان سے بجانا چاہتا ہوں کیا ہے مطلب آج کیا آپ نے پریس کانفرنس ہم نے اکٹھے ہی دیکھی دیکھیں جی میں تو خود پریشان بھی ہو گیا ایک آدمی سیاست میں ہے کئی سال سے اور مولانا کے بارے میں آج ان کو پتا چلتا ہے کہ جی وہ تو بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑے تو یہ تو عجیب سکتا ہے اچھ اس پر آگے جل کے بات کرتے ہیں ہمیں منیب فاروق صاحب نے جوائن کیا ہے سینئر رینکر ہیں تجزیہ گار ہیں بہت شکریہ منیب صاحب آپ کا منیب صاحب جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم آئیت کر دی گئی سو کے قریب ملزمان پہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں تاخیر ہو چکی ہے یہ تاخیر مزید ہوگی یا اب یہ کیسز جلد نمٹا دیے جائیں گے بہت شکریہ آپ پہ دیکھیں گزارش یہ ہے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو ابھی فرد جرم آئے دھری ہے انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے اس کے بعد گواہان کو بلایا جائے گا اور جس طرح کریمنل ٹرائل چلتا ہے یہ چلے گا اسی طرح ہم بے شک انصداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے لیکن بڑا لمبا عرصہ لگا ہے اس کے اوپر انڈائٹمنٹ کروانے میں یعنی فرد جرم آئیت کرنے میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ تین لوگ چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں کیا وہ زمان پر نہیں تھے اگر نہیں تھے تو پھر ان کا سٹیٹس اس پر کیا ہے ان کو جب گرفتار کیا گیا ہے تو کیا ان کا دوبارہ کوئی فیزیکل ریمانڈ ہوگا یا وہ نوڈیشن پر جائیں گے یہ چند سوالات ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی لیکن یہ ایک سنگین نویت کا معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اتنا کانکریٹ ایویڈنس موجود ہے جس کی بنا پر ان کی کامیاب پروسیکوشن حکومت کر سکے اور ان کو سزا دلوا سکے کیونکہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے لیکن اس سے کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس کے پیچھے ایک درائیونگ فورس ہے یا الیمنٹ ہے وہ موجود ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے اور سزا دلوانے کے اوپر حکومت بھی بلکل اور پوری پروسیکوشن تلی ہوئی ہے کہ یہ سزا اس میں دلوانی ہے عمران خان سمیت باقی لوگوں کو بھی دلوانی ہے اچھا منیب صاحب ایک تو یہ پولیس کے حوالے سے خبر یہ چال رہی تھی کہ ابھی ہم نے ان کو گرفتاری باقیدہ گرفتار نہیں کیا ہم کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس کیس میں یہ مطلوب ہیں جو چار لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو یہ بھی معاملہ مطلوب ہے ممکن ہے کوئی آدھے گھنڈے بات پر جالے جی ان کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ سو کے قریب لوگ ہیں ملزمان ہیں ان کا یہ کیس جو ہے اٹ اٹ ٹائم چلے گا سارے ملزمان پر اکٹھا کیس چلے گا اور اس کے گواہان جو ہوں گے وہ بھی تو ظاہر ہے سینکڑوں نہیں تو دجنوں تو ضرور ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ تو کیس کوئی سال ڈیڑھ سال تو کم از کم لیتا نظر آ رہا ہے دیکھیں جتنا عرصہ اس کو ٹائم شاہدہ عرصہ لگا ہے انڈائٹمنٹ کروانے میں یہ کوئی اتنا جلدی تو نہیں ہو سکتا اور اگر جلدی کریں گے تو پھر اس میں بہت سے قانونی سکم رہ جائیں گے کیونکہ پہلے بھی رہ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تین کیسز کے اندر ان کو کنوکشن ہوئی عمران خان صاحب کی دو میں ایکوٹل ہو گیا اور ایک میں ان کی سزا موطل ہو گئی تو اگر اس کے اندر بھی وہی جلدبازی کی گئی اور ڈیو پروسس کو نہ فالو کیا گیا تو پھر اس کے اندر بھی بے شک قانونی نکائز نکلیں گے ساتھ جب آپ نے فوجداری معاملات کے اندر یا کسی کو کرنا ہے تو اس میں بڑن آف پرو بڑا سخت ہے آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤنٹ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جس شخص کے اوپر بھی اس کو نامزد کیا گیا ہے فائر میں ہے جس کو چارٹ شیٹ کیا گیا ہے اس تغاثہ کے پروسیکیوشن کی جانب سے وہ باقاعدہ مجرم ہے ان کی نظر میں تو پھر انہوں نے عدالت کے سامنے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤنٹ اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے صحیح یا لاہور میں وہ بھی اسی طرح کا ہے تو اب یہ ملٹری کورٹ میں کیس جانے کے تو امکانات میرے خیال ختم ہو گئے یا اب بھی برقرار اب اس کے جو لاہور والا کیس ہے جی اس کے حوالے سے تو ابھی بھی شکوک و شبہت ہے لیکن اوبرال اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی ملٹری کورٹ میں تو پریکٹیکل پرپیسز نہیں جا سکتا اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ گیا وہاں پر ابھی لاسٹ جو اس کی ہرنگ ہوئی وہ اس سال کوئی شاید میہ جون میں ہوئی تھی ابھی تک معاملہ جونکہ دو ہے نو دسمبر کو دوبارہ لگا دیا آئینی بینچ نے سماعت کے لیے نو دسمبر کو مقرر کر دیا بلکل ٹھیک تو اگر وہ اس میں کوئی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے اور اس میں یہ لیگلائز کر دیا جاتا ہے یا یہ قدغن اگر کوئی ہے تو اس کو ہٹا دی جاتی ہے تو پھر تو جو پہلے تقریباً اسی سے سو کے درمیان جو لوگ ہیں جو فوجی تحویل میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے ٹرائل مکمل ہے ان کی سزا آناؤنس کی جائے گی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے مزید لوگوں کو یا کم از کم جن لوگوں کے بارے میں بہت سیریسنس ہے ان کو شاید وہاں پر بھیجا جائے لیکن ابھی اس کے بارے میں کلیریٹی نہیں ہے کلیم بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن کلیریٹی ابھی تک سامنے نہیں آئی سیئے اچھا فیصل باوڑا صاحب کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کے ہواریوں سے بھی ان کی بیگم صاحبہ کے بھی نام لے رہے ہیں لیکن سرکاری تحویل میں ہے خان صاحب تو ان کی جان کو خطرہ کس سے ہو سکتا ہے کیسز کی وجہ سے خطرہ ہے یا کوئی اور خطرہ ہے اطلاعات آپ کی کیا ہیں دیکھئے جی میرے خیال میں یہ فیصل باوڑا صاحب کی تشریح تو خیر وہ بھی بتا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی جو جان کو خطرہ بھی جو بات وہ کہتے ہیں ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو لیابیلٹی ہے اس وقت ریاست کے لیے اور اگر کوئی انہیں جیل میں رکھے گا اور جیل میں اگر وہ ہیں اور وہاں پر انہیں کوئی خدا رہ خاصتہ جانی نقصان پہنچتا ہے تو وہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہیں پاکستان کی ریاست کی حکومت کی تو وہ کون یہ چاہے گا کہ ان کو جیل کے اندر مار دے اور پھر الزام بھی ان کے سپورٹر کہیں گے کہ ان کو حکومت نے بروا دیا تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہوگی البتہ پارٹی کے اندر ڈیویجن ہے کھینچہ تانی ہے وہ اپنی دیکھا اس لیے ہے کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہے جب باہر آ جائیں گے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا لیکن کیونکہ ان کے باہر آنا اس وقت محال ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور جو ریسنٹ جو کام ہوا اس کے بعد تو بہت زیادہ ایک اور ایشو کریئٹ ہو گیا ہے یہ جو چوبیس نمبر کا احتجاج تھا اس کے بعد تو مزید معاملات گمبیر ہو گئے ہیں لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان عمران خان صاحب کے لیے بھی نہیں ہوگا ان مسائل کو ان سے باہر نکلنا اچھا آج جو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے فیصل وارڈا صاحب کی آپ کو یہ کس سلسلے کی کڑی لگتی ہے کیونکہ کل بلاول صاحب بھی ملے تھے یہ واقعاً مدارس کی ریجسٹریشن والا جو معاملہ ہے قانون سازی ہے اس سے مطالق فیصل وارڈا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں یا فیصل وارڈا جو پہلے بات کر چکے ہیں کہ نظام کو طلاقیں دینی ہوگی ایک طلاق نظام کو مسلمی قنون کو دینی ہوگی پھر ایک وعبانی پی ٹی اے سے مطالق بھی بات کرتے ہیں دیکھیں فیصل وارڈا صاحب بلکل وہ اپنی جگہ پر جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید ان کی ذاتی خواہش بھی ہوتی ہے یا ان کا ذاتی تجزیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلال تو نظام ایسی آج کی تاریخ میں تو یہ طلاق کسی کو نہیں دے رہا سوائے تاریخ کی انصاف کی اب باقی ہمارے ملک کی سیاست ایونٹس ڈیون سیاست ہے کل کچھ بڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں تو کچھ پریڈیکٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن کم از کم آج کی تو جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ اس نظام کو باقاعدہ طور پر بنایا گیا ہے اور جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر کون اسے ڈسمنٹل خود کرے گا ہاں کچھ ایسا ہو جائے جو کہ بالکل ہی ایکسپیکٹڈ نہ ہو تو پھر حکومتیں پہلے بھی گھر جاتی رہی ہیں اچھا مونی فاروق صاحب یہ قومی حکومت کی باتیں پھر ہو رہی ہیں ایک ڈیڑھ مینہ پہلے جناب سویل وڑای صاحب نے کالم لکھا اور اس سے تو یہ لگتا تھا کہ وہ ایک حل پیش کر رہے ہیں لیکن اب اسلام آباد میں پنڈی میں یہ باتیں چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی قومی حکومت مسئلہ کا حل ہے کیونکہ استحقام نہیں آ رہا اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی کسی نہ کسی شکل میں کمزور پی ٹی آئی کو شامل کیا جائے تو آپ کے کوئی ایسی انفرمیشن یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے ایسی قومی حکومت جس میں عمران خان بھی شامل نہ ہوں نواز شیف بھی شامل نہ ہوں اور وہ قومی حکومت کامیاب بھی ہو جائے دیکھیں یہ خواہشات ہو سکتی ہیں یا تجزیاتی طور پر اسے رکھا جا سکتا ہے لیکن فلحال مجھے اس کی امکانات بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ یا تو سسٹم چوک ہو چکا ہو اور بالکل تنگ آ چکی ہو پاکستان کی اس حکومت سے اس حکومت کو بھی سات آٹھ مہینے ہوئے ہیں تو ابھی تقریبہ جیے چلے دس مہینے ہوئے ہیں تو اس حکومت سے تو ابھی وہ وائب نہیں آ رہی ہے ساں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں لیکن قومی حکومت مجھے شاید پھر بھی نظر نہیں آتی اور آپشنز ورک آؤٹ کیا جا سکتے ہیں لیکن فیلال تو یہ نظام جس طرح سے بنایا گیا ہے مجھے یہ آج کی تاریخ میں تو ایسے ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے جی ٹھیک بہت شکریہ ملی فاروق صاحب آپ کا ایک بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدن کہیں گے ارشاد صاحب بلاول صاحب سے ملاقات پھر فیصل وارڈا صاحب سے ملاقات اور بظاہر تو مولانا کے شکوے جو آ رہے ہیں وہ یہی ہیں لیکن دوڑھائی گھنٹے کی جو آج ملاقات ہے اور پھر یہ قوم حکومت والی بھی افواہیں یہ گردش کر رہی ہیں کیا مولانا فضل الرحمن کو سسٹم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مولانا سسٹم میں آ جائیں گے ایک ملاقات جو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا رانا صنع اللہ صاحب کی بھی غالباً ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن سے اچھا بھی اطلاعی ہے کہ اب ایک حکومتی وفد آ رہا تھا مولانا سے ملاقات کے لئے ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ایک بار پھر مرجع عقیدت اور مرکز توجہ بن گئے ہیں تو اس میں دو عقل مندوں کے لئے دو تین اشارے ہیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حکومتی سطح پر ہو رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمن کی ایک دفعہ پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو سات تاریخ کارلٹی میٹم دیا تھا اس کو حکومت نے سیریس لیا ہے اور اس سے پہلے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے یعنی وارڈاو صاحب بھی جا رہے ہیں اور جناب رانہ سناولہ صاحب بھی جا رہے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب بھی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کو رازی کرنے کو شکی جا رہی ہے ایک تو مولانا کے اپنے اچھا یہ عجیب و غریب ہے صورتحال کہ بلاول بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو حکومت سے شکایات ہیں حکومت ان کو رازی کرنے پہ لگی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن کو اہمان صدر سے اور پیپلز پارٹی سے شکایات ہیں پیپلز پارٹی ان کو رازی کرنے میں لگی ہوئی ہے اور دونوں جو ہیں غالباً ملبا اپنے سر سے اٹھا کے کہیں اور پھینکنا چاہ رہے ہیں جس کو ہٹانے کے لیے جناب فیصل باوڈا صاحب کو آگے آنا پڑا کیونکہ وہ تو نہ تو اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمی حکومت کی نمائندگی کارہ رہا ہوں اور انہوں نے کہا میں انڈیپینڈنٹ آلی نہ یہ کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی حالانکہ وہٹ انہوں نے پیپلز پارٹی سے لیا ہے اور اس سے پہلے وہ کل ملاقات بھی کر چکے ہیں بلاوالبھٹو سے یعنی یہ بھی ایک دلچسپ صورت ہے کہ اس ملاقات کے بعد وہ مولانا فضل رحمان صاحب کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے اندرون حکومت درون حکومت جو ہے کوئی کشم کش تو چل رہی ہے اب یہ مستقبل کے حوالے سے ہے ماضی کے حوالے سے ہے حال کے حوالے سے ہے یہ کچھ نہیں کرتی مولانا کا جو معاملہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ ایوان صدر سے مولانا کو شکوہ ہے بنیادی طور پر جو یہ مدارس کی ریجسٹریشن والا معاملہ ہے جب یہ صدر صاحب کے پاس گیا تو اطلاعات کے مطابق صدر صاحب نے اس پہ اعتراض یہ آئیت کیا کہ سوموں میں اٹھارویں ترمیم کے بعد مدارس کی ریجسٹریشن کی ذمہ داری صوبائی وزارت تعلیم کی ہے اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے آیا یہ اسلام آباد کی حد تک ہوئی ہے اگر اسلام آباد کی حد تک ہوئی ہے تو پہلے سے دو قوانین موجود ہیں جس کے تیت مدارس کی ریجسٹریشن اسلام آباد میں ہوتی ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ جو نئی قانون سازی ہے کیا یہ ان قوانین کو سپرسیڈ کر رہی ہے یہ وضاحت جو ہے وہ کی جائے اب شنید یہ ہے کہ معاملہ دوبارہ جائے گا یا جوائنٹ سیشن ہوگا یا قومی اسمبلی میں جائے گا یا سینٹ میں جائے گا صدر صاحب نے تو بڑا کلیر ٹیکنیکل بات ہے اس کو سامنے رکھتا ہے ثابت یہ ہوا صدر صاحب کے ان تحفظات سے کہ حکومت موجودہ حکومت جب بھی کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کے جو ماہرین قانون ہیں جو ڈرافٹ تیار کرتے ہیں وہ ان میں اتنی سنس بھی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایشو ہے صوبے کا ہے یا مرکز کا ہے یہ تو ملانا کے ایک سنس سے ہوا ہے اس میں کمران مرتضی صاحب بھی تھے میں وہی ارض کر رہا ہوں کہ پہلے بھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے قانون سازی ہوئی آپ نے پریکٹرس ان پروسیجر بل بنایا اس میں پھر ترمیم کرنی پڑی پھر اور ترمیم کرنی پڑی اور اب شاید اور ترمیم کرنی پڑے یعنی آپ جب کوئی قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کیا ہے نہ آپ کی کل کو فکر ہوتی ہے نہ پرسوں کا پتہ ہوتا ہے یہ ریجسٹریشن کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے پہلے یہ ریجسٹریشن جو ہوتی تھی یہ ہوتی تھی مدارس اور غیر مدارس جتنے بھی وہ ہوتے تھے وہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کرتا تھا ٹھیک ہے نا جی پھر اس کے بعد اس کے دور میں یہ جو گورنمنٹ وزارت داخلہ کے مشرف کے دور میں وزارت داخلہ کو یہ دے دیا گیا اب یہ وزارت دالیم کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان خواب و مرکزی ہو سبائی یہ نہیں تائے کر پایا کہ یہ مدارس جو ہیں ان کے ریجسٹریشن یا اس کو ریگلرائز ہم نے کرنا ہے تو کس وزارت کے تھو کرنا ہے یہ اگر ریجسٹریشن ہوگی تو ریجسٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جواب دے ہوں گے صبح کی حد تک تو کلیر ہے یہ اسلامباد کی حد تک اب معاملہ آیا ہوا ہے نہیں صبح کی حد تک بھی کلیر ہوتا تو موران فضل الرحمان کو شکایت کیا تھی نہیں ہو رہی نا شکایت ہی یہ ہے کہ جی آدھے مدارس جو ہیں وہ جب ریجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو ان کو روڈیٹ کہا جاتے ہیں نہیں کیا جاتے اور پھر پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آن آتھرائزڈ مدارس کام کر رہے ہیں یہ شکایت ہے نا بیسیکلی دینی حلقوں کو جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ریجسٹریشن کرتے نہیں ہیں اور جب وہ ریجسٹریشن نہیں کرتے تو پروپاگنڈا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مدرسے کھنبیوں کی طرح ہو گئے ہیں اور پھر الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بھی تو ہمارے جو بعض ناصر ہیں یہ بھی کہہ گزرتے ہیں نا کہ یہ تو یہاں اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے جو فساد پیدا کرتی ہے مسائل پیدا کرتی ہے تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے دوسرا یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہوگا تو انہوں نے بھی تو کچھ ڈافٹ بنا کے دیا ہوگا تو اس کو پڑھا نہیں کسی نے دیکھا نہیں یہ تو اگر مولانا کا یہ شکوا ہے تو اس پہ تو ایک کٹیگورکلی جی یو آئی کی ایک سٹیٹپنٹ سامنے آنی چاہیے کہ بھئی تحفظات کیا ہیں کہاں پہ باتیں آ رہی ہیں وہ تو آ چکی ہے نا وہ تو آ چکی ہے کہ ہم نے سارا کچھ تیہ کر لیا تیہ کر کے قانون سازی ہو گئی اب قانون سازی کو امپلیمنٹ کرنا تھا صدر صاحب روک کے بیٹھے ہوئے اور اگر صدر صاحب نے اپنے تحفظات کے ساتھ وہ سمری واپس کر دی ہے تو حکومت کا فضل تھا کہ اس سمری کو کوئی آئینی ترمیم تو نہیں ہے نا truth and majority چاہیے اس کے لیے تو جس طرح باقی قوانین منظور ہو رہے ہیں یہ بھی ہو جائے مجھے لگ رہے یہ حل ہو جائے گا یہ مسئلہ اب قرمت نے بھی اس کو سنجیدہ لیا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ کل جو خبریں چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے تاخیر نہیں ہے یعنی صدر صاحب کی طرف سے تاخیر نہیں ہے تاخیر کی وجہ اب ظاہر پھر حکومت ہو سکتی ہے جو یہ اطلاعات آئی ہیں ایوان صدر کی طرف سے جو انہوں نے ابھی تک کارروائی کیا وہ تو بات بلاول صاحب کی ضرورت لگتی ہے کہ بات آئی ایک اعتراض ویلیڈ ہے انہوں نے بھیج دیا حکومت وزارت قانون آدم نظیر طارد صاحب اور ان کے نہیں لیکن یہ مولا اتنا آسان یہ سادہ نہیں لگ رہا نا کیونکہ اگر یہ آسان اور سادہ لگ رہا ہوتا تو نہ رانہ صلی اللہ صاحب کو ایک ڈیلیگیشن لے کے جانے کی ضرورت تھی کیونکہ بلاول بھٹو مل گئے وہ اپنے والے صاحب کو صدر مملکت کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جی مولانا کیا کہہ رہے ہیں اور فضیرعظم کو بھی بتا سکتے ہیں اور باقی لوگ کو بھی بتا سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلیگیشن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیزیں ہیں ایسی ایسی ہرڈرز ہیں گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جس پہ مولانا کو اعتماد بنینا ضروری ہے یا اپنی پوزیشن کلیر کرنا اور اسی طرح فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں جب وہ ایک معاملے میں آتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی وزارت ہے نہ وہ مسلمی حکومت کے نمائندے ہیں وہ جب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے تو یہ پیچیدگیاں پہلے کیوں سامنے نہیں رکھی گئیں پہلے رکھی جانی چاہیئے تھے ٹھیک ہے ارشاد صاحب بریشتر گوھر اور علیمہ خان صاحب آج آمنے سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا علیمہ خان صاحب نے آپ کس کس کے جنازے پہ گئے یا کس کس ہمارے جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر گئے ہیں اور انہوں نے کہا بریشتر گوھر صاحب نے جی تعداد کتنی ہے تو انہوں نے کہا تعداد میرے پاس تو مصدقہ لوگ بارہ ہیں ہم ایسے تو تعداد نہیں دے سکتے پھر سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ہوئی بات تو اب اس سے پہلے بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ کا جو اپیسوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی تعداد کی سلمان اکرم راجہ نے ایک ہمارا اندرونی معاملہ ہے اب علیمہ خان صاحب آ کے پارٹی عدد داران سے انٹیروگیٹ کر رہی ہیں اس کا اثر ایک تو کیا جانا ہے اور دوسرا آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ٹی آئی نے ایک محول بنانے کی کوشش کی ایمن لطیف خوصہ صاحب تو دو سو بہتر بنا دیئے اٹھتر اٹھتر باقی بھی پھر اقتضاد رہا تو یہ خود ہی اپنا یہ نیریٹیب جو بنا رہتے اس کو ظاہل کر دیا ہے اور اگر اسی طرح چلتا رہا اسی طرح کی خبریں آتی رہیں تو کارکن نے کب تک بھروسہ کرنا ہے ان پر موجودہ جو قیادت ہے نہیں دیکھیں کارکن ان باتوں سے کوئی بہت زیادہ نہ بدل ہوتا ہے نہ مایوس ہوتا ہے پاکستان کا جو سیاسی کارکن ہے وہ ایک دو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ ایک جب کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں نا ہم نے پیوز پارٹی کو دیکھا جس دور میں اس کا عروج تھا تو کارکن چمٹا ہوا تھا سو قسم کے زیادہ علاق کے دور میں سو قسم کے الزامات بھی لگے سو قسم کی تفریق بھی ڈالی گئی دیکھیں نا کتنی جماعتیں نکالی گئیں مولانا کوثر نیازی کے پروگریسیف پارٹی اس کے بعد حنیف رامے صاحب کی مساواد پارٹی اس کے بعد الگ گروپ نکلا حفیظ پیزادہ صاحب اور ممتاز بھٹو صاحب کانفرڈیشن گروپ بنا کے چلے گئے جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی کھڑی کر دی بس بارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا مسلم لیگ نون جب مسلم لیگ بنی متحد ہوئی اور نواز شیف صاحب نے اس کی قیادت سنبھالی تو اس میں سے پھر چٹھا گروپ بھی نکلے وٹو گروپ بھی نکلے وہ جو تھے صوبہ سرد والے ایک صاحب وہ بھی قید اعظم مسلم لی قید اعظم بھی نکالی گئی لیکن وہ پارٹی کمزور اس وقت ہوتی ہے جب لیڈرشپ بیانیاں دینے سے محروم ہو جاتی ہے نہیں میں نے تو سوال یہی ہے اب اختلاف یہاں جو ہے وہ بیانیاں پر نہیں ہو رہا نہیں آپ نے اتنا انتہائی بیانیاں دیا اور اس پر آپ خود کلیئر نہیں ہیں بیانیاں تو ان کا ابھی بھی چل رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعداد جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کارکن کا تو یہ نہیں ہے لیکن پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں لیڈرشپ کے اس کے کیا نتائج ہوں گے اس کے نتیجے میں پارٹی کی مشکلات بڑھ جائیں گی یعنی پارٹی کی جو آسانی پیدا ہونے کی کوئی توقعات تھیں مذاکرات سے وہ کم ہو جائیں گی عمران خان کی مشکلات بڑھ جائیں گی پارٹی اگر مضبوط ہو اکٹی ہو متحد ہو تو پارٹی کی سٹینٹھ جو ہوتی ہے وہ مشکلات کو کم کرتی ہے لیکن اگر وہ خود ہی ڈیوائیڈ ہو جائے کسی بھی ایشو پر تو اس کی جو سٹینٹھ ہے بیسک وہ متاثر ہوتی ہے اور اس کا فائدہ جو مخالف ہے مثلا حکومت ہے اس کو ہوگا کہ وہ ان کو اس ایک قرب کو الگ ٹریٹ کرے گی دوسرے قرب کو الگ ٹریٹ کرے گی یہ ایک دوسرے کو کمزور کرنا شکر دیں گے یہ ہے میرا کہنا لیکن بہرحال گوھر علی خان صاحب جو ہے یا سلمان اکرم راجہ قابل داد ہیں کہ وہ بجائے اس کے سنسنی خیزی کریں جو ان کے پاس ہیں حکومت خیر وہ بھی نہیں مان دی حکومت کہاں مان دی ہے وطاولہ تعالی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ تو چیلنج کر رہے ہیں آپ بتائیں وہ تو کٹیگورکلی چیلنج کر رہے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے وہ اگر لاشیں سامنے بھی لا کر رہے تھے تو حکومت کیوں مانیں گے یہ تو ہمارا بتی رہی نہیں ہے شاہ صاحب لاش کوئی مزاق تو نہیں ہے نہیں مزاق ہے نا دیکھیں مارڈل ڈاؤن میں لوگ مرے تو وہ تو ان کو مانا نہیں پڑے آج تک حکومت نے شباشی صاحب نے مانا ہے کی تصدیق تو ہوئی نا وہ تو ہم نے ہمارے سامنے رکھی تھی ہمارے سامنے رکھی تھی میڈیا کے سامنے رکھی تھی میڈیا کے سامنے تو آتی ہی کچھ نہ کچھ ہوتا تو جنازے بھی دکھا رہے ہیں لسٹ بھی دے رہے ہیں نام بھی دے رہے ہیں ان کے گھرومی بھی جا رہے ہیں ان کے ورسا بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہے نا حکومت نے نہ ماننی ہے بات نہ حکومت کی بات پوزشن نے ماننی ہے یہ تو ہمارے ہاں وطیرے ہی نہیں ہے کہ حقیقت کو تسلیم کیا جائے مارڈل ٹراؤن کا واقعہ جو ہے پندرہ لوگ میڈیا کے کیمرو کے سامنے مارے گئے آج تک کسی نے ذمہ داری قبول تو نہیں کی وہ ایک الگ اس کو چھوڑ دیں ہمیں اس پر جاتے ہی نہیں ہیں جو بات ہے اس وقت کرنے والی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کم از کم ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور وہ جو مبالغہ آرہائی خوصہ صاحب نے جس طرح سے کہہ دیا یا وہ درات تو خلص صاحب نے کوئن ٹی وی پروگرام میں ایک نئے شکل شکل دی وقاس اکرم صاحب نے بات کر دی تو وہ اس طرف نہیں گئے دیکھیں وقاس اکرم ترجمان پارٹی کے تو وہ اگر یہ سوک کہہ رہے ہیں دیکھیں اب یہ مظاہر بات ہے کہ ایک قانوندان ہونے کی احسیت سے یا ایک حقیقت پسند ہونے کی احسیت سے گولی خان کا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اتنا مبالغہ آرہائی نہ کریں کہ ہمارا سارا کیس ہی کمزور ہو جائے دوسرا ارشاد صاحب ایک تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے آنانس کیا ایک ایک کروڑ اوپیہ جو لوگ جان سے گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ فیرست بھی آجائے کتنے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں مل گئے تو اس سے بھی ایک تصدیق ہو جائے گی وہ بھی ایک ثبوت ہوگا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ بطور وزرحہ لاؤ آپ ایک پارٹی کے کارکون کو کیسے آپ اس کے لیے اناؤنس کر سکتے ہیں وہ اس کی وضاحت آئی تھی کہ وہ پارٹی دے گی وہ سرکاری فانڈ سے نہیں دیا جائے گی اس کی وضاحت کی تھی انہوں نے لیکن اس پر دلچسپ جو تفسرہ تھا وہ تھا کامران ٹیسوری صاحب کا انہوں نے کہا ہے کہ جی میں مجھے لوگوں نے مشورہ دی ہے کہ میں اناؤنس کروں کہ میں شہدہ کے ورسہ کو بیس پیس لاک روپیہ دوں گا کم از کم کوئی سامنے تو آئے پتہ تو چلے کہ ہاں کتنے لوگ ہیں یہ بہت اچھا وہ ہے اس کی فیرس جو ہے وہ جاری کرتے ہیں پتہ چل جائے گا ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی صافیصد غلط کہہ رہے ہیں حکومت صافیصد غلط کہہ رہے ہیں لیکن انسانی جانوں کا معاملہ ہے کم از کم اس پہ اتنی انتہائی سیاست نہ ہو اس پہ سیاست دونوں طرف سے سیاست نہیں ہونی چاہی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پھر پاکستان کے ایک امیج بھی تو باہر جو ہے وہ اس سارے سلسلے میں جاتا تو ہے دیکھیں اس پہ جو پروپاگنڈا ہے نا وہ آج کور کمانڈر کانفنس میں بھی یہ ہوئی کہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو سوشل میڈیا پہ ہو ریگلر میڈیا تو ظاہر بات ہے اس میں شریک نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ ہو یا ویسے سیاسی سطح پر کسی جماعت کی طرف سے ہو اس سے گریز کرنا چاہیے اس لیے کہ پاکستان کا امیج تباہ نہ کیا جائے پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں پاکستان کا وسیط اور مفاد جو ہے اس کو مدے نظر رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے ہا وہ سیاسی عمل میں شریک ہے یا نہیں ہے سیئے ٹھیک رشاہ سے پروگرام کے ٹائم ختم ہو گیا اب آپ کے آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے موسیقی